موسیقی اور افواج پاکستان سمیت تمام آدار حدود میں رہ کر کام کرے بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم عمران خان کو سیلیکٹڈ اور کمزور حکمران قرار دے دیا سعودی قبینا نے ایران کی جوہری سمجھوتے کے خلاف ورزیوں پر مضمت کر دی عرب اتحاد نے یمن میں حوسی ملاشیہ کے دو سو قیدی دہا کر دیئے ایرانی احدیدار کے خلاف اب بندیوں کے نفاظ کا سلسلہ جاری رہے گا امریکی وزیر خارجہ مائک پونپیو نے اہم پیغام جاری کر دیا پوری قدمات کریں ورنہ موسمیاتی تباہی کا سامنا کریں اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا جبان نے نوکریوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے جبانی زویر کا کہنا ہے کہ توقع کرتے ہیں پاکستانیوں کی بڑی تعداد جاپان آ کر کام کرے گی بھارت میں خامتے ریفائنری کی تعمیر سعودی عرب اور عرب امارات مدد کرے گا سعودی والی احد کی امراضی قیادت سے اہم ملاقات باہمی تاون کے متعدد منصوبوں پر دستخلط کر دیا گئے روسی دفاع نظام کے حصول پر امریکی سینیٹر ترکی کے خلاف میدان میں آگئے ترکی پر پپ بندیاں آئیت کرنے کا بڑا مطالبہ کر دیا ملکی وسائل سے تیار کردہ بوزدو آن مزائل آنسہ سال فوج کے سپورت کر دیا جائے گا ترک صدر رجب تیبردگان نے آہم اعلان کر دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیلات سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چھ ماہ کی مشروع توسی کی اجازت دے دی عدالت نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری چھ ماہ کے لیے ہوگی توسی کے معاملے کو قانون سازی مکمل ہونے کے بعد دیکھا جائے گا عدالت نے کہا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر صدر وزیر آزم کی مشاورت سے کرتا ہے حکومت نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے چھ ماہ کا وقت مانگا ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی 28 نومبر سے شروع ہو رہی ہے عدالت نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری چیلنج کی گئی تھی ہمارے سامنے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آیا آئین کے آرٹیکل 243 کا معاملہ سامنے آیا چنرل کمر جوید پاجوا کی مدت ملازمت میں توسی کا نوٹفکیشن جمع کروایا گیا عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے آئین کے آرٹیکل 243 بھی کا جائزہ لیا آرمی ایکٹ اور اس کے رول کا جائزہ بھی لیا ہمارے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا توسی دی جا سکتی ہے یا نہیں عدالت نے کہا ہے کہ آٹارنی چنرل نے عدالتی سوالوں کا جواب دیا حکومت ایک سے دوسرا موقف اپناتی رہی وفاقی حکومت کرری پر اپنی پوزیشن بدلتی رہی خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عدلیہ پارلیمنٹ اور افواجے پاکستانس میں تمام عدار اپنی 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 آئینی حدود میں رہ کر اپنے فرائز انجام دے بار اسوسییشن جمہوری و آئینی بھلا دستی کی جد و جہت میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرے پنجاب میں غیر جمہوری طریقے سے بلدیاتی اداروں کو تحلیل کیا گیا عمران خان ایک سیلیکٹڈ اور کمزور حکمران ہے وہ سیاسی مخالفین کو پرتاشت نہیں کرتا آئین و قانون کی حکمرانی سے ہی ملک کے مسائل حل ہوں گے خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی وزارت کونسل نے ایران کی چانب سے اپنے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مضمت کرتی سعودی پریس ایجنسی کے مطابع وزارتی کونسل نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے زیر سدارت اجلاس میں چھے عالمی طاقتوں کے ساتھ تہشتہ جوہری سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزیوں پر ایرانی رویے کی مضمت کی ہے خبر کی اگلیس سے میں بات کرتے ہیں عرب اتحاد نے یمن میں گرفتار کیے گئے حوسی ملائشیا کے دو سو قیدیوں کو رہا کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں ان قیدیوں کی رہائی کی اطلاع دی اور کہا ہے کہ عالمی اتاری صحت کے دعون سے یمن کے دار الحکومت سنا سے مریضوں کو دوسرے ملک میں منتقل کرنے کے لیے پروازے چلائی جائیں گی اور وہاں وہ اپنا علاج کروا سکیں گے انہوں نے کہا ہے کہ عرب اتحاد کی قیادت اسٹاک ہوم میں گزشتہ سال دسمبر میں تیشتہ سمجھوتے کے تحت یمن میں جاری بہران کے حل کے لیے کوشوں کی حمایت جاری رکھے گی خبر کی اگلیس سے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائی پومپیوں نے کہا ہے کہ امریکہ انسانی حقوقی پامالیوں میں ملوث ایرانی اہدیداروں کے خلاف پابندیوں کے نفاظ کا سلسلہ جاری رکھے گا غیر ملکی خبر ساندھارے کے مطابق پومپیوں نے ایک پریس کانفرس میں انکشاف کیا کہ امریکہ کو ایرانی اہدیداروں کے ہاتھوں انسانی حقوقی پامالیوں کی تقریباً بھی شکایات محصول ہوئی ہیں پومپیوں نے نامانگار کو بتایا کہ اب تک ہمیں ایرانی شہریوں کی طرف سے خطوط ویڈیوز تصاویر اور اختیارات کے غلط استعمال کے بارے میں اطلاعات محصول ہو چکی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ شکایات ہم تک مہنچانے کا سلسلہ جاری رہے گا خبر کے اگلے جسے میں بات کرتے ہیں قوامی متحدہ نے گرین ہاؤس گیس سے متعلق سلانہ جائزے میں کہا ہے کہ اگر فوری طور پر کوششنہ کی گئی تو دنیا موسمیاتی تبدیلی میں ہونے والی تباہیوں کو دور کرنے کا موقع کھو دے گی فرانسیسی خبرساندارے کی ریپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے محولیاتی پروگرام نے کہا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 دیگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنے کے لیے گرین ہاؤس گیس کا عالمی اخراج دو ہزار دیس تک ہر سال 7.6 فیصد کم ہونا ضروری ہے خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں جپان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان دنیا کے سرفرز دس ممالک میں شامل ہے جہاں سے ہنرمند افراد بھرتی کیا جائیں گے پاکستان میں جپانی زفیر کا کہنا ہے کہ غیر موئنہ مدت کے لیے جلد ویزے جاری کیے جائیں گے جس کے لیے جپانی زبان سیکھنا لازمی ہوگا تفصیلات کے مطابق جپان نے بڑی تعداد میں ہنرمند پاکستانیوں کو نوکریوں دینے کا اعلان کیا ہے جنہیں وہ بہت جلد ورکنگ ویزا جاری کریں گے خبر کی اگلی سے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران اماراتی قیادت سے ملاقات کی ہے اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے زیر صدارت سعودی عرب اور امارات کے ترمیان قائم رابطہ کونسل کے اجلاس کی صدارت کی ابو زہبوی میں ہونے والے اس اجلاس میں دو طرفات تذویرات تھی شراکت کو فروغ دینے کے لیے ساتھ نئے اقدامات کا اعلان کیا گیا جس میں نیا دیو ہیکر ریفائنری منصوبہ لگایا جائے گا جو مغربی ہندوستان میں ریاست مہراشتر میں ستر عرب ڈالر کی ابتدائی لاغت سے ایک جدید پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے ساتھ روزانہ ایک اشاریہ دو میڈلین بیرل کی گنجائش والی نئی خامتیت ریفائنری کی تعمیر میں سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات بھی تعاون کرے گا خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور سینیٹر وان ہولن نے ترکی کے روسی دفاعی نظام ایس پور ہنڈر کی خریداری اور انکرہ کے کرد علاقوں میں جرائم جاری رکھنے پر ترکی پر پبندیاں آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ترک صدر کے دورہ وائٹ ہاؤس کے دو ہفتوں بعد کہا کہ ترک صدر رجبتی بردوان صدر اپنی ناک نچوڑ رہے تھے انہوں نے روس سے اس کے فضائی دفاعی سسٹم ایس پور ہنڈر کی خریداری سرکلائن عبور کرنے کے مترادف قرار دے دیا سینیٹرز کا کہنا ہے کہ موجودہ قانون میں ٹرمپ کو ترکی پر پبندیاں آئیت کرنے کی ضرورت ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ترکی کے صدر رجبتی بردوان نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی دفاعی سنت میں ملکی وسائل کو بروے کار لانا ہوگا بوز دو آن مزائل کا تجربہ کامیاب رہا اور امید ہے کہ اگلے سال اسے فوج کے حوالے کر دیا جائے گا صدر رجبتی بردوان نے اس بات کا اعلان انصاف و ترکی پارٹی کے ہفتہ وار اجلاس کے دوران کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی دفاعی سنت میں ملکی وسائل کو بروے کار لانا ہوگا بوز دو آن مزائل کا تجربہ کامیاب رہا ہے اور امید ہے کہ اگلے سال اسے فوج کے حوالے کر دیا جائے گا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے گر بہت جل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا قیار رکھیا گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات موسیقی